ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر محمد عمر خان آپ کے سامنے یہ خاص طور سے گائیو کا روگ جس کو آپ تھندیلا کہتے ہیں جبکہ یہ تھندیلا انفیکشیس نہیں ہوتا ہے اس کو میں لے کے آیا ہوں یہ ہیفورس میں عام طور سے پائے جاتا ہے اس کو گولتے ہیں ایڈی میٹس سولنگ ان اڈر اور میمری گلینڈ جب پرایا یہ بیانے سے پہلے یہ بیانے کے بعد پارچیو ریشن سے پہلے اور پارچیو ریشن کے بعد یہ کنڈیشن ڈبلپ ہوتی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کبھی ایک تھن سے دوسرے تھن میں دوسرے سے تیسے تھن میں سوجن جاتی ہے دودھ بلکل صاف آتا ہے دودھ کا رنگ نہیں بدلگ ہو ہوتا ہے دودھ کی ماترہ بھی لگ بھک کم نہیں ہوتی ہے دودھ بھی پورا دیتی رہتی ہے لیکن یہ پھولاؤ لیا ہو ہوتا ہے جو اڈر ہے یہ پھولاؤ لے لیتا ہے تو کسان اس کا ٹریٹمنٹ کراتا ہے اور جو ٹریٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میں انٹیوائٹک لگانے شو کر دیتے ہیں تو آخر یہ بیماری کیا ہے یہ کنڈیشن ڈپلا ہوتی ہے ایک تو کھلانے پھلانے کے ڈائٹری سے ہوتی ہے کھلانے پھلانے کا جب کنسٹرین میکچر زیادے کھلا دیتے ہیں اس سے ہوتی ہے اور دوسری کنڈیشن ڈپلا ہوتی ہے ہارمونل ایمبیلینس ہو جاتا ہے جب گائے یا بھینس بیانے بالی ہوتی ہے یا بیانے کے بعد ہارمونل ایمبیلینس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پانی سا اس کے اندر بھڑ جاتا ہے جیسے گوبارے ہوا بھڑ دیتے ہیں اس ٹائپ کو ہوتا ہے جب اسے آپ دبا کے دیکھیں گے تو ڈپریشن بن جائے گا گڑڈہ سا بن جائے گا اور جب انگولی وہاں سے ہٹا لنگے تو گڑڈہ خود اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا یہ سوجن نہیں تو گرم ہوتی ہے نہیں یہ کوئی نقصان پہنچاتی ہے دبا دبا کے اس کو دیکھئے ڈپریشن بن ترے گیتا لوگوں نے پوچھا بہت لوگ نے کہ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کیجئے تھندیلس میں جو علاج ہے بہت سارے گائےوں کا نقصان ہوتا ہے تو آج میں نے یہ ایکسپیرینس شیئر کیا ہے یہ رام باند اس کی دبا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مات ایک خوراک میں گائے کو نورمل کیسے کیا جائے بحیث میں اگر ہوتی ہے تو بحیث میں بھی آپ یہ خوراک دیں گے ایک ہی خوراک میں آج شام کو اس دبا کو دیں گے اور صبح کو سوجن اس کی چھٹکی بجاتی گائے ہو جائے گی جس طریقے سے میں نے تھن کے اندر سٹیپٹو پینزلین اور ڈیکسا ملا کے ڈلوایا تھا وہ بلکل ٹھیک ہو گئی اسی طریقے سے یہ گائے بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو بہت ساری کومن دوائیں آپ کے پاس آتی ہے لاسکس کی ٹیبلیٹ ملتی ہے لاسکس کی ٹیبلیٹ لیں گے اور ایویل کی ٹیبلیٹ لیں گے پانچ ٹیبلیٹ لاسکس کی اور پانچ ٹیبلیٹ ایویل کی لیں گے آپ دونوں کو کھٹا کر دیں گے اور شام کو دے دیں گے اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ ستر گرام لہسن لیں گے بڑی گاہ ستر گرام چھوٹی گاہ تو پچاس گرام لہسن کو کوٹنگے گارلک بولتے ہیں اس کو انگریجی میں اور اس کو لیں گے اور اس کو کوٹ کے اور گلہ سا بنا کر اس گولی کھلانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ دے دیئے گا آدھے سے گھنٹے کے بعد دے دیئے آپ اس کو صبح کو آپ دیکھیں گے میجک ریجٹ جادوی ریجٹ آئے گا تھنوں کی سوجن اڈر کی سوجن گائب ہو چکی ہوگی آپ یہ کہو گے کہ یہ تو جادو ہو گیا تو جادوی دوا ہے ایڈی بیٹر سولنگ کی یہ میں جادوی دوا ہے لہسن لاسکس اور جادوی دوا ہے لیکن لاسکس کا استعمال پرگننسی میں نہیں کیا جاتا ہے اگر بیانے سے پہلے آپ کو لاسکس نہیں دینا ہے ریڈی ما نہیں دینا ہے یہ پرگننسی سیف نہیں ہے تو یہ بیانے کے بعد کا ٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں جب کاونگ ہو جائے گی کاونگ کے بعد ہے چونکہ یہ یا تو کاونگ سے پہلے ہوتا ہے کاونگ کے بعد ہوتا ہے ہفورس میں بہت ہوتا ہے تو جب گائے بیانے کے بعد جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ بہتر ریجلٹ پائیں گے میرا ادیش ہے آپ کے پشو پالن کو بہت کم دوام ہے پشو کو ٹھیک کرنا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنے بات تھینکیو آداب